ورحمت اللہ وبرکاتہ سن دو ہزار سے تحقیق کا سلسلہ جو میں نے جاری رکھا کہ ایک دوسرے کو مشرق ایک دوسرے کو گستاخ پھر جنت میں کون جائے گا تو اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی مسائل کافی ہیں چل بھی رہے ہیں چلتے رہیں گے کہ ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے مسائل ختم نہیں ہو سکتے آج ایک مسئلہ ہے کہ بچے کی امامت کے بارہ میں کہ علماء احناب فرماتے ہیں کہ بچے کی امامت جو ہے نہیں کرانی چاہیے اس میں تفصیل کیا ہے کہ وہ طہارت کو اچھی طرح نہیں سمجھ باتا اسی لیے بہتر یہی ہے کہ بالک اٹھارہ سال سے اوپر ہو قاری حافظ اس کے پیچھے پڑنی چاہیے اگرچہ کم عمر کا ہے تو وہ طہارت کا خیال رکھتا ہے صاف سترہ رہتا ہے ظاہری اپنی صفائی سترائی رکھتا ہے سمجھدار ہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں حدیث میں ہے تو علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ علماء احناف نہیں مانتے کیونکہ بچے نے امامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ کے حکم سے امامت فرمائی ہے حتیٰ کہ نبینہ صحابی جو ہے اس نے بھی امامت کرائی ہے اور یہ احناف اس کے بھی قائل نہیں تو ظاہر حدیث سے یہی پتا چلتا ہے ظاہر حدیث سے یہی پتا چلتا ہے کہ بچہ امامت کرا سکتا ہے نبینہ بھی کرا سکتا ہے لیکن علماء جمہور فرماتے ہیں فقہاء فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ نبینہ اگر کوئی شخص نہ ہو دو شخص ہیں ایک نبینہ ہے اور ایک بینہ ہے تو ان میں سے اگر مجبوری ہے قاری وہ ہے نبینہ تو وہ کرا لیں اس میں حرج نہیں ہے لیکن توفہان نہیں کھڑا کرنا چاہیے کہ احناف جو ہے حدیث کے خلاف کرتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے اللہ پاک نے شرع صدر فرمایا کس حد تک وہ نہیں مانتے حدیث کو الحمدللہ بخوبی سمجھ آئی اللہ پاک تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب کو اللہ پاک مسلکی تاثر سے بچائے تو ظاہر حدیث سے یہی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں نابینے تھے وہ نماز بھی پڑھاتے تھے میں ایک معذور شخص ہوں میں بھی اپنی تحارت جو ہے ویسے طریقے سے پرفیکٹ نہیں کر پاتا تو پھر ایک نابینہ بندہ کیسے کر سکتا ہے میں بھی تحارت کرتے وقت بہت اتیاد کرتا ہوں کیونکہ معذور بندہ ہوں تو مجھے بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ پاک نمازیں رحاثیں نوافل قبول فرمائے تو اس احتیاط کی بنا پر علماء احناف نے فرمایا ہوگا میں حسن الزن رکھتے ہوئے یہی بات کہہ رہا ہوں ہمیں تو سیاک و سواک چھوڑ کر بتایا جاتا ہے کہ یہ حدیث میں ہے اور یہ فقہ میں ہے فقہ میں کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور حدیث میں ہے یہ جائز نہیں اور حدیث میں ہے یہ جائز ہے اور فقہ میں ہے یہ جائز نہیں تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اللہ پاک مسلح کی تأثب جیسی لانت سے ہمیں محفوظ فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ